مجسمہ ہے اچھا اب یہ بتاؤ آپ عوام میں درس دیں اور آپ کو کہہ دیں کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے اللہ آنکھ سے پاک ہے اور وہ مجسمہ کے اگاہ یہ مولی صاحب جھوڑ بولتے ہیں جب قرآن میں ہے یاد اللہ تو یہ کیوں کہتے ہیں خدا کا ہاتھ نہیں ہے قرآن میں آنکھ ہے یہ کیوں کہتے ہیں آنکھ نہیں ہے تو لوگ کہیں گے بھئی آنکھ ہاتھ تو جسم کا ہوتا ہے اللہ تو آنکھ سے پاک ہے توجہ رہنا آنکھ تو مخلوق کی ہوتی ہے تو بچنے کے لئے کہہ دیتا ہے بھئی اللہ کے لئے ہاتھ ہے جیسے خدا کی شان کے لائق ہے توجہ رکھنا جیسے خدا کی ہاتھ بان بھی لیتا ہے اور جب اشکال پڑتا ہے تو کہہ دیتا ہے جیسے خدا کی شان کے لائق ہے اب ہمارے اسلاف نے کہا اگر ہم ید کا کوئی معنی بھی نہ کریں نا ہم کے خدا کے لئے ید ہے اور اس کا معنی ہاتھ نہ کریں تو مجسمہ کا موقف عوام میں مضبوط ہو جائے گا لوگ سمجھیں گے قرآن مجسمہ کا ساتھ دیتا ہے جب قرآن کہتا ہے ید ہے تم کیوں کہتے ہو ہاتھ نہیں ہے قرآن کہتے ہو آنکھ ہے تم کیوں کہتے ہو نہیں ہے قرآن کہتے ہو چہر ہے تم کیوں کہتے ہو نہیں ہے بھئی یہ کوئی نا جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے انکار تو نہ کرو نا اب یہ چونکہ مجسمہ کا مذہب تھا تو ہمارے اکابر میں سے متاخرین نے یہ موقف افتار کیا اللہ کے لئے ہاتھ ہے لیکن ہاتھ کا معنی قدرت ہے آنکھ ہے لیکن آنکھ کا معنی حفاظت ہے ہم انکار نہیں کرتے اس کا معنی قدرت ہے اس کا معنی ہاتھ ہے لیکن یہ انہیں معنی گمان کے درجے میں لیا ہے یقین کے درجے میں نہیں لیا موت عدلہ کہتے ہیں یاد کا معنی قدرت ہے یقینا ہمارے متاخرین نے کہا کہ یاد کا معنی قدرت یقینا نہیں ہے یہ معنی کر لو گمان کے درجے میں تاکہ عوام مجسمہ کے فتنے سے بچے اب سمجھ آگئی جو یاد کا معنی قدرت ہے یہ متقدم ان کا مذہب نہیں ہے کس کا مذہب ہے متاخر ان کا اور یہ مذہب کیوں اختیار کیا ہے عوام کو مجسمہ کے فطرے سے بنانے کے لیے علامہ ابن الحمام نے المسایرہ مال مسامرہ اس کتاب میں لکھا ہے خود ان نے اس کی وضاحت کی ہے امام ابن الحمام محقق کے مطلق ہیں چھوٹی بات نہیں ہے وہ فرماتے ہیں ہم نے وَتَّعْوِيلُ لِحَاذِ الْأَلْفَاظِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ سَرْفِ فَحْمِ الْعَامَتِ عَنِ الْجِسْمِيَا ہم نے جو ان الفاظ کی تاویل کی ہے نا یاد سے مراد قدرت ہے یہ ہماری مجبوری ہے ہم نے عوام کو جسمیہ مجسمہ کی فتنے سے بچانے کے لیے لیے وَوَ يُمْكِنُ اَنْ يُرَادَ بِهِ وَلَا يُجْزَمْ اور یہ جزم نہیں ہے یہ ممکن ہے یہ جزم یقین نہیں ہے یہ گمان ہے تو موت اضلہ کہتے ہیں یاد کا معنی قدرت یقیناً ہے ہمارے محتاخرے کہتے ہیں یاد کا معنی قدرت یقیناً نہیں ہے یہ گمان کے درجے میں ہے حقیقی معنی اللہ کا معلوم ہے ہم اس کا معنی قدرت کرتے ہیں عوام کو مجسمہ کے فتنے سے بچانے کے لیے اب جو امام صاحب نے الفقال اکبر میں کہا تھا لَا يُقَالُ إِنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے بولو اس کا مطلب کیا تھا کہ یاد کا معنی یقیناً قدرت ہے یہ نہ کرنا ہوا قول اہل قدر والے ازالے یہ موت اضلہ کا مذہب ہے یہ نہ کرنا اور ہمارے متاخرین جو یاد کا معنی قدرت کر لیتے ہیں وہ یقیناً نہیں گمان کے درجے میں تاکہ عوام کو بتا لیے جائے مجسمہ کے فتنے سے ازالے ٹھیک ہی